السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو بچوں آج ہماری قرآن کی کلاس ہے اور کلاس شروع کرنے سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کونسی دعا پڑھتے ہیں؟ دعا for increasing knowledge تمہیں ساتھ پڑھئے ربی زیدنی علماء اور اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعوض اور تسمیہ پہلے سبق کھول لیتے ہیں پھر اس کے بعد تاغوض اسمیہ پڑھیں گے تو بچوں کہاں تھا ہمارا سبق؟ جی تو پریویس کلاس میں میں نے آپ کو دو زیر کی تنمین کی definition سمجھائی تھی جیسے ہم نے پہلے دو زبر پڑھا تھا ایسی ہم نے دو زیر کی تنمین ہم نے پڑھی تھی سبق نمبر 24 تھا اور پیج نمبر 40 تھا یہ ہم نے پڑھ دی تھی ہم نے حروف تحجی کی نظم کی بھی پریکٹس کر دی تھی آج ہم پڑھیں گے قرآنی الفاظ پیج نمبر 41 پر ٹھیک ہے؟ تو قرآنی الفاظ پڑھنے سے پہلے تعاوض و تصمیہ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اللہ کے نیچے دو زیر ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اجال احد احد والد والد مطار نفس سن یا نا کس سے مل رہا ہے؟ فا سے مل رہا ہے کیونکہ فا ساکن ہے اور ساکن حرف ہمیشہ کس سے ملتا ہے؟ اپنے سے پہلے والے حرف سے تو ہم نا سے ملا دیں گے فا کو اور سر کی نیچے دو زیر ہے دو زیر کی تنوین کو پڑھیں گے سن نفس سن بار زوین بار زوین فاظ لین فاظ لین رز قن رز قن ا زوی من ا زوی من یہاں دیکھئے ا کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ آ رہی ہے پھر اس کے بعد زوگی نیچے زیر ہے لیکن اس کے آگے یا ساکن بھی ہے جب بھی زیر کے بعد یا ساکن آتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں یا اے مدہ جی بالکل یہاں یا مدہ ہوگا تم اس کو ایک فنگر کے برابر کیجیں گے زوی اگر یہاں یا ساکن نہیں ہوتی تو ہم پڑھتے ہیں زوی لیکن یہاں پر یا ساکن بھی اس لئے ہم کیس کے پڑھیں گے زوی عزوی اور آگے دو زیر کی تنوین آگئی من عزوی من اسی طریقے سے یہ بھی ہے روحی من روحی من نذیر نذیر بعید بعید باغ یہاں علف مدہ آرہا ہے جیسے یہاں یا مدہ تھی ویسے یہاں علف مدہ ہے باب 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 سوی رو ٹوین سوی رو ٹوین سوی یا من سوی یا من تو بچوں آج ہمارا سبق یہاں تک ہے پیس نمبر فورٹی ون کے سکسٹین قرآنی الفاظ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سکسٹین ہے سکسٹین قرآنی الفاظ ہم نے آج کلاس میں پڑھے ہیں اب آپ نے ان کو فائف ٹائمز ان سارے قرآنی الفاظ کو فائف ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی ماما کو سنانا ہے گھر میں ٹھیک ہے اور جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے تجوید کے ساتھ ٹھیک ہے بچوں اب نیکس کلاس ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ